بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین السلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں واش ٹائمز میں ہوں آپ کا مذبان طاہر نصیر ناظرین جہاں رہیں خوش رہیں آباد رہیں سلامت رہیں ہماری دعا ہے کہ نصربازوں تھکبازوں بہروپیوں فرادیوں اور لٹیروں سے بھی بچ کے رہیں ناظرین آج کا پروگرام نصربازوں کے متعلق نہیں ہوگا آج ہم آپ کو بتائیں گے کہ آپ کو معلوم ہے کہ سابق وزیر اعظم اور چیئرمنٹ پیٹے امران خان سینٹرل جیل اڈیالا میں بند ہیں وہاں پہ سابق وزیر خارجہ شاہ محمود کرشی سابق وزیر اعلا پنجاب چودری پرویز علائی بھی سینٹرل جیل اڈیالا میں قید ہیں جب حکومت نے دیکھ لیا کہ امران خان کسی طریقے سے کابو نہیں آرہا تو سینٹرل جیل اڈیالا میں ایک اور وارداد کی گی ایک چونتیس سالہ نوجوان کو جیل کے اندر سیل نمبر دو چکی نمبر دس میں زیادتی کے بعد قتل کیا گیا اور یہ جو سیل ہے یہ جو چکی ہے جہاں پہ امران خان قید ہیں ہائی سکیل ڈی زون میں وہاں سے چند گز کے فاصلے کے اوپر ہے اب کیا سمجھے کہ کیا اپیرنٹلی یہ پیغام دیا جا رہا ہے امران خان کو کہ جو حوالاتی ہوتے ہیں جو قیدی ہوتے ہیں وہ دوسرے حوالاتیوں قیدیوں کو قتل بھی کر دیتے ہیں ناظرین آپ کو تھوڑا سا مزید بتاؤں کہ حوالاتی اور قیدی میں فرق کیا ہوتا ہے کیونکہ اکثر لوگوں کو معلوم نہیں ہے حوالاتی اس کو کہا جاتا ہے کہ جس کے کیس کا بھی فیصلہ نہیں ہوتا تاریخیں چل رہی ہوتی ہیں اور قیدی اس کو کہا جاتا ہے جس کو عدالت کی جانب سے سزا سنا دی جاتی ہے یہ واقعہ کچھ اس طرح ہے کہ یکم جنوری کو سال نو کا پہلا دن تھا تھانا صدر بیرونی پولیس میں سپریڈنڈنٹ اڈیالا جیل اسج جوید وڑائج کی مدیت میں ایک مقدمہ درج کرتی ہے مقدمہ نمبر ایک ہے اور اس کے مطن میں یہ کہا جاتا ہے کہ چار حوالاتیوں نے جو سیل نمبر دو ہے چکی نمبر دس ہیں وہاں پہ ٹوٹل گیارہ ملزمان جن میں سے ایک قیدی اور دس حوالاتی تھے ان کو رکھا جاتا ہے اور اکت کی رات اور یکم جنوری کی درمیانی رات یعنی کہ اکتیس یارہ بجے اور یکم جنوری رات جو ہے وہ ٹائم چینج ہو جاتا ہے اس دوران ایک چونتیس سالہ نوجوان ہے جس کا نام سبیل والکرامت ہے تھانہ بارکہو کا یہ مقدمہ تھا منشیات کا مقدمہ تھا اور جو سیل نمبر دو چکی نمبر دس ہے وہاں پہ جتنے بھی حوالاتی اور ایک قیدی تھا وہ تمام منشیات فروشی کے الزام میں گرفتار کیے گئے تھے اس حوالاتی جس کا نام سبیل والکرامت معلوم ہوا ہے اس کو وہاں پہ چار عباش نوجوان زیادتی کا نشانہ بناتے ہیں یہاں پہ ناظرین آپ کو ایک بات بتا دیں کہ ہر بیرک کے باہر جو جیل کی پولیس ہے اس کا عملہ تائنات ہوتا ہے لیکن حیرت ہے مجھے کہ جیل کی پولیس کے اوپر کیونکہ جیل میں ایک ورڈ چلتا ہے سب اچھا ہے یعنی کہ آپ پیسے دیں تو آپ کے لئے سب اچھا ہے پہلے ہم سنتے تھے پہلے ہم نے خبر بھی رپورٹ کی تھی اس حوالے سے کہ جیل میں جوا بھی ہوتا ہے جیل میں منشیات کا دندہ بھی ہوتا ہے لیکن اب سینٹرل جیل اڈیالا میں حوالاتیوں کو قتل بھی کیا جانے لگا قتل تو چلیں ٹھیک ہے لیکن قتل کے ساتھ ساتھ اب ان کو جنسی حوض کا نشانہ بھی بنایا جانا رہا ہے آپ کو ایک بات اور بتا دوں کہ جیلوں کے اندر ایک اڑتی نامی ایک چیز لگائی جاتی ہے وہ اڑتی اس کو کہتے ہیں کہ آپ آج بیرک ایک میں ہیں کمرہ تین میں ہیں تو کل آپ بیرک تین میں ہوں گے کمرہ چار میں ہوں گے اس طرح وہ اڑتی لگائی جاتی ہے اور وہاں پہ میں وہ لفظ یوز نہیں کرنا چاہتا کہ اڑتی جس کے اوپر لگائی جاتی ہے اس حوالاتی کے ساتھ جیل کے اندر کیا کچھ ہوتا ہے یہ ایک بہت بڑا سوالیہ نشان ہے کہ سنٹرل جیل اڈیالا میں جہاں پہ اس وقت سابق وزریعظم عمران خان قید ہیں وہ ان کے آپ کو معلوم ہے کیسز کی تاریخیں ہو رہی ہیں سابق وزری خارجہ شاہ میں متقریشنی ہیں سابق وزریعظم پنجاب چودری پرویز علائی ہیں وہ اس وقت سنٹرل جیل اڈیالا میں قید ہیں لیکن اس کے باوجود وہاں پہ ایک چونتی سالہ نوجوان کا قتل ہونا یہ ایک لمحہ فکریہ ہے اور بہت سے شکوک و شبہات جنم لے رہے ہیں کہ کیا کہیں ایسا تو نہیں کہ عمران خان کو ڈرانے کے لئے اقدام کیا ہو اور آپ کو یہ بھی بتا دیا کہ یہ سنٹرل جیل اڈیالا میں میرے خیال سے یہ پہلا وقوع ہے کہ ایک نوجوان کو جیل کے اندر چار عباش نوجوان جو منشاعت کے مقدمے میں گرفتار ہوتے ہیں وہ اس نوجوان چونتی سالہ سبیل کو جو ہے وہ کپڑوں سے بانتے ہیں اس کی ٹانگیں اور اس کے پاؤں باندے جاتے ہیں پھر اس کے بعد باری باری اس نوجوان کے ساتھ اس کو جنسی زیادتی کا نشانہ بنایا جاتا ہے اچھا اس میں یہاں پہ ایک اور جو قیدی ہے اسلم پرویز اور دیگر اس کے ساتھ جو اور چھے لوگ ہیں وہ وہاں پہ اوالاتی ہیں اور چار یہ لوگ ہیں جن کے نام جو سامنے آئے ہیں نکاش وقاس آصف اور بلال ان لوگوں نے اس سبیل نامی نوجوان جو اب اس دارے فانی سے کوچ کر چکے ہیں اس کو سینٹرل جیل اڈیالا کے سیل نمبر دو چکی نمبر دس میں جنسی حوض کا نشانہ بناتے ہیں یہ جب وقوع رپورٹ ہوتا ہے تو اب دیکھیں پولیس نے پوسمارٹم بھی کریا لیکن جلدبازی میں پولیس ہمیشہ دیکھیں جس طرح جو ڈکیت ہے یا جو ملزم ہے وہ کہیں نہ کہیں اپنا سراخ چھوڑ جاتا ہے تو پولیس نے لاش ورسہ کے حوالے کی اور انہوں نے فوری طور پر تدفین کے لیے ان کو کہا کہ آپ اس نوجوان کی جو اس دارے فانی سے کوچ کر چکے ہیں اس کی جلدہ جلد تدفین کریں اس مقتول کی تدفین بھی ہوگی لیکن یہاں پہ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا سابق وزریعظم عمران خان کو درانے کے لیے اقدام کیا گیا یا اس کے پیچھے مہرکات کچھ ہو رہے ہیں صدر بیرونی پولیس مقدمہ درج کرتے ہیں اور اس حوال سے آئی جی جیل خانہ جات ایک علیہ سطح کے انکواری کمیٹی بھی تشکیل دیتے ہیں اور یہاں پہ پھر سوال وہ اٹھتا ہے کہ جو سیل نمبر دو چکی نمبر دس کے باہر جو گارٹ کھڑی ہوتی ہے جو جیل پولیس کا عملہ کھڑا ہوتا ہے کیا ان کو شورو غل کی آواز نہیں آئی کیا ان کو یہ محسوس نہیں ہوا کہ اس چکی نمبر دو میں چکی نمبر دس میں سیل نمبر دو میں کیا کچھ ہو رہا ہے کہ کیا ہمارا جیل کی پولیس وہاں پہ آپ جیل میں پیسے دیں کچھ بھی کیا جا سکتا ہے یہ بہت بڑا سوالیہ نشان ہے کہ ایک بے گناہ نوجوان کو سینٹرل جیل اڈیالا کے اندر جنسی زیادتی کا نشانہ بنایا جاتا ہے اور اس کے بعد اس کو وہیں پہ جو اس کو پھندہ لگایا جاتا ہے اور اس کے بعد جو ایک قیدی ہے اسلم پرویز وہ پولیس کو یہ بیان دیتا ہے کہ جو ملزم وقاس ہے وہ اس مقتول سبیل کے جسم کے اوپر ٹانگ رکھتا ہے وزن رکھتا ہے تاکہ اس کا دم گھٹے اور وہ مر جائیں جب صبح بیرک اوپن ہوتی ہے گنتی کا عمل شروع ہوتا ہے تو اس دوران معلوم ہوتا ہے کہ سبیل جو ہے وہ چکی نمبر دس سیل نمبر دو میں بہوش پڑا ہوا ہے فوری طور پر اس کو جیل اسپتال لے کے جایا جاتا ہے لیکن اس وقت تک وہ اس دارفانی سے کوچ کر چکا ہوتا ہے اب دیکھتے ہیں کہ جو انکوائری تشکیل دی گی وہ انکوائری اپنی فائنڈنگز کیا دے گی کیا وہ انکوائری جو سیل نمبر دو چکی نمبر دس کے باہر گارٹ کھڑی ہوتی ہے جو پولیس الکار جیل کی پولیس الکار کھڑے ہوتے ہیں کیا ان کو قصور وارٹ ہرائے جائے گا کیا سپریٹنڈنٹ اڈیالا جیل کو قصور وارٹ ہرائے جائے گا کہ جس کے زیر سایہ چھے ہزار کے قریب قیدی ہے اور وہ وہاں پہ کیا کریں کہ اتنا بڑا انسیڈنٹ ہوتا ہے سینٹرل جیل اڈیالا کے اندر کہ پولیس کو خبر تک نہیں ہوتی اڈیالا جیل اگر آپ جائیں تو وہاں پہ چوکی بھی بنائی گی ہے صدر بیرونی پولیس کی لیکن اب جلدبازی میں جو ہے اس کو تدفین کر دینا اس مقتول نوجوان کی اب جو آلہ سطح کی تحقیقاتی ٹیم تشکیل دی گی ہے قبر کشائی بھی کی جائے گی قبر کشائی کرنے کے بعد ڈی این اے ٹیس بھی لیا جائے گا اور دیکھا جائے گا کہ کیا اس نوجوان کے ساتھ واقعی زیادتی ہوئی کیونکہ جو وہاں پہ حوالاتی عورت ہیں جو قیدی تھے انہوں نے تو یہی بیان دیا ہے کہ اس نوجوان کو جنسی حوض کا نشانہ بنا کر قتل کیا گیا ہے دیکھتے ہیں کہ اونٹ کی سکرورت بیٹھتا ہے کہ کیا وہ وہاں پہ جو جیل کاملہ تائنات تھا ان کے خلاف بھی کوئی کاروائی ہوگی یا صرف مقدمے کی حد تک کیس ریجسٹرڈ ہو کے اور یہ بھی جو ہے وہ کاغذی نظر ہو جائے گا اگلے پروگرام تک لے اپنے مزمان طاہر نصر کو اجازت دیجئے اللہ حافظ